السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلی لما بعد معزز ومحترم سامن اکرام دینی اور اسلامی بھائیو یہ دنیا دار العمل ہے اور ہم جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں اچھے اعمال کرتے ہیں ان کی قبولیت کے لئے جس طرح اخلاص نیت ضروری ہے کہ ہماری نیت میں اخلاص ہو ہم جو بھی نیکی کریں محض اللہ کو خوش کرنے کے لئے کریں اسی طرح ہمارے عمال سالحہ کی قبولیت کے لئے ایک اہم شرط حسن خاتمہ بھی ہے کہ ایمان کے ساتھ وفات ہونا ورنہ بہت سارے لوگ دنیا میں بہت ساری نیکیاں کرتے 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 آخری وقت میں مرتد ہو جاتے ہیں موت سے پہلے ایمان ان کا خطرے میں پڑ جاتا ہے اور کفر پر مر جاتے ہیں ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اس لئے ہمیں اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو بھی شامل کرنا چاہیے جن دعاؤں میں حسن خاتمہ کے لئے دعا مانگی گئی ہے یا جن دعاؤں میں حسن خاتمہ کا تذکرہ ہے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم تین اہم دعائیں حسن خاتمہ سے مطالق بیان کریں گے سب سے پہلی دعا ہے یہ دعا یاد رکھئے اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کیجئے اس دعا کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل لکھیں یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دینک اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے اس سے مطالق سنن ترمیزی میں تین ہزار پانسو بائیس نمبر پر ایک روایت ہے جسے علماء البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے اور اس کے راویت شہر ابن حوشب رحمہ اللہ ہیں جو کے بارے تابعین میں سے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک پوچھا کہ ام المؤمنین آپ یہ بتائیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باری میں ہوتے تھے آپ کے ہاں جب قیام فرماتے تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سب سے زیادہ کون سی دعا ماغا کرتے تھے کہ کس نے سوال کیا شہر ابن حوشب رحمہ اللہ نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باری میں ہوتے تھے تو سب سے زیادہ کون سی دعا ماغا کرتے تھے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے تھے ہمارے پاس ان کی باری ہوتی تھی سب سے زیادہ یہی دعا مانتے تھے اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آخر ماجرہ کیا ہے کہ آپ سب سے زیادہ یہی دعا پڑھتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلب علیہ دینے اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ یا میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ام سلمہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو اور اللہ تعالی جس کے دل کو چاہتا ہے سیدھا رکھتا ہے اور جس کے دل کو چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے اس کے بعد ایک راوی ہے معاذ ابن معاذ انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِدْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِلَّكَ انْتَ الْوَحَابِ یہ پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر ہدایت اتا کرنے کے بعد وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت ادا فرماؤ بے شد تو بہت زیادہ عطا کرنے والا نمازنے والا ہے تو اس حدیث کے اندر دو دعائیں ہو گئیں پہلی دعا کیا ہوئی یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ سَبِّتْ قَلْبِ عَلَى دِينِكَ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی دین پر جمع دے میرے دل کو اپنی دین پر ثابت قدم رکھیں اور دوسری دعا ہے حسن خاتمہ کے لئے رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْذَ اِدْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ اے پروردگار لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر بَعْذَ اِدْحَدَيْتَنَا انہیں ہدایت عطا کرنے کے بعد وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اور ہمیں اپنی طرق سے رحمت عطا فرماؤ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ بے شد تو بہت زیادہ عطا کرنے والا نوازنے والا اور تیسری دعا ہے یوسف علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام بھی جب دعا مانتے تو ان کی دعاوں میں یہ دعا شامل ہوتی تھی توفنی مسلمن وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحین تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا توفنی مسلمن بہت آسان دعا ہے توفنی مسلمن وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحین اے پروردگار اے اللہ تو مجھے ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے تو یہ تین دعایں یاد کر کے جائیے پہلی دعا ہے اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے دوسری دعا اور تیسری دعا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جس طرح نے ہمیں ایمان اتا کیا ہے ہدایت اتا کیا ہے پوری زندگی ایمان اور ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت رنسیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن